کراچی سے بھائی انور شہزاد صاحب نے سوال لکھا ہے مفتی صاحب بینک سے گاڑی قسطوں پر لینا جائز ہے یا نہیں کیونکہ بینک عام قیمت سے زیادہ قیمت وصول کرتا ہے کیا یہ زیادہ قیمت لینا سود نہیں وضاحت فرما دیں انور شہزاد جی میرے محترم بھائی اس حوالے سے کچھ ہماری پہلے بھی کچھ ویڈیوز آئی ہیں دیکھیں نمبر ایک تو آپ یہ قانون سمجھیں کہ نو نکت تیرہ ادھار دینا یہ ناجائز نہیں ہے اگر پہلے دن ریٹ تیہ ہو جائے مدت تیہ ہو جائے مدت کے بڑھنے سے کسی قسم کی کوئی قیمت میں بڑھو تری نہ ہو کوئی اضافہ نہ ہو تو اس طور پر بیہ کرنا یہ جائز ہے خریدنا جائز ہے بیچنا جائز ہے بینک جو گاڑی دیتا ہے اس میں ایک قباہت یہ ہے کہ وہ لیٹ فیس کے نام سے جرمانہ لگاتا ہے اگر کوئی بندہ بروقت قسط نہ دے سکا تو اس کا وہ جرمانہ لگائے گا جو کہ سود بنے گا یہ طریقہ ٹھیک نہیں اس طرح بینک سے گاڑی لینا جائز نہیں ہے البتہ اگر بینک اس طرح گاڑی دے کہ اگر کوئی بندہ بروقت قسط نہ دے سکا تو کسی قسم کی کوئی لیٹ فیس کے نام سے ہوتری نہیں ہوگی ریٹ وہی رہے گا جو پہلے دن تیہ ہو گیا تھا تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا اس کو غلط نہیں کیا جائے گا ہمارے ذہن میں ایک صورت ایسی ہے کہ ہم اہل علم کے سامنے بھی رکھتے ہیں اور بینک والے بھی اس بات کو اہل علم سے پوچھ کر ان سے تصدیق کر کے اس پر عمل کریں تو ایک صورت ایسی ہے کہ جس سے بینک جس صورت پر گاڑی دیتا ہے وہ بھی جائز ہو سکتی ہے بینک عام طور پر یہ معایدہ کرتا ہے کہ اگر لیٹ ہوا تو لیٹ فیس لگائی جائے گی یہ طریقہ شریع طور پر ناجائز تھا اس کا یہ ایک طریقہ بنا لیا جائے کہ اپنی لیٹ فیسوں کے پیسے بنا لیں ان پیسوں کو اصل جو سمن ہے اس کا حصہ بنا لیں جو اصل پیسوں کا حصہ بنا لیں مثال کے طور پر ایک گاڑی بیس لاکھ روپے کی تھی اور لیٹ فیس انہوں نے لیٹ فیس کے حساب سے دو لاکھ روپے وہ بنا لیا جب معایدہ کیا جائے تو بائیس لاکھ کیا جائے بائیس لاکھ قیمت بنا کر معایدہ کیا جائے یہ گاڑی بائیس لاکھ روپے کی ہے اور ساتھ یہ کہہ دیا جائے اگر آپ بروقت قسط دیں گے کوئی قسط شارٹ نہیں کریں گے تو آخر میں جا کر سب سے آخر میں آپ کو دو لاکھ روپے ریائت کر دیا جائے گا تو اس دو لاکھ بچانے کے چکر میں ہر شخص اپنی قسط کو بروقت دے گا وہ چاہے اپنے گھر کی کوئی چیز بیچ کر قسط دے لیکن بینک کو بروقت قسط دے گا بینک کا کاروبار بھی ٹھیک ہو جائے گا ان کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس طریقے سے بیہ کرنا بھی درست ہو جائے گا یہ ہماری رائے ہے اہل علم کے سامنے بھی رائے ہے کہ اس رائے پر غور کیا جائے اگر یہ رائے درست معلوم ہو تو بینک والوں تک یہ بات پہنچائی جائے تاکہ جو لوگ گاڑیاں لیتے ہیں اس میں جو لیٹ فیسٹ کے حساب سے جو پیسے لگائے جاتے ہیں وہ خالی سود بنتا ہے جو کہ ناجائز ہے اور حرام ہے اگر اس صورت پر لیا جائے تو حرمت سے وہ بچیں گے ناجائز ہونے سے بچیں گے گناہ سے بچیں گے امید ہے کہ لوگ اس بات کو پسند کریں گے اور اہل علم حضرات کے سامنے بھی درخواست ہے کہ اس رائے پر اس تجویز پر غور کیا جائے اور اگر اس کو سراہیں اگر وہ اس سے متفق ہوں تو اس کو آگے بینک تک بات کو پہنچائے جائے تاکہ ان کا جو معاملہ ہے وہ درست ہو